ناظرین امید کرتا ہوں آپ خرید سے ہوں گے قرآن مجید کی ترجمہ اور تشریح معنی اور مفہوم کے بغیر کی گئی تلاوت کوئی معنی نہیں رکھتی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ جملے ہمیں عموماً سوشل میڈیا کے ذریعے سے سننے کو ملتے ہیں اور یہ جملے عموماً مذہبی سکالر ہی بولتے ہیں انہی مذہبی سکالرز میں سے ایک سکالر کی تھوڑی سی گفتگو سمات فرمائیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑنا چاہیے اور جب تک ہم قرآن مجید کے معنی مفہوم اور تشریح کو سمجھیں گے نہیں تو ہم اس بات کی تہہ تک کیسے پہنچ سکیں کہ اللہ حضور جلال والکرام ہمارے ساتھ قرآن مجید کے دریعے کونسی بات کرنا چاہتے ہیں اور کونسا کلام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے برقس ایسے جملے بولنا کہ قرآن مجید کی محض تلاوتوں میں کیا پڑا ہے بغیر معنی و مفہوم کے بغیر تلاوت ایک محض ٹائم ضائع کرنے کی کوشش ہے اور اسی بات کا لوگوں میں تاثر دیا جاتا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان سوچ پیدا کی جا رہی ہے میرے خیال میں یہ سوچ بلکل بےہودہ اور قرآن مجید کی اور نبی علیہ السلام کی حدیث کی روح کے بلکل خلاف ہیں مجھے یہ غمان ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنا اور اس طرح کی سوچ پیدا کرنا لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت سے دور کرنے کا ایک نیا ڈھنگ اور طریقہ ہے تاکہ لوگ اسی جنجٹ میں پڑے رہیں اور وہ قرآن مجید کو معنی و مفہوم تشریح و توضیح کے ساتھ سیکھے بھی نہ اور قرآن مجید کے قریب بھی نہ آئیں اس کو پڑھیں بھی نہ یاد رکھیں قرآن مجید کے معنی و مفہوم سمجھ میں نہ بھی آئیں تو قرآن کی تلاوت موجبے ثواب ہے قرآن کو پڑھنا ثواب کا ایک بہترین ذریعہ ہے آپ اس حدیث کی طرف غور کریں جو حضرت عبداللہ بن وسود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرآ حرفا من کتاب اللہ فالہ بہی حسنت والحسنت بی اشری امثالیہ آپ احادیث کا تمام تر زخیرہ دیکھ لیں آپ کو کہیں بھی الف لام میم الف لام را اور اس قبیل کے تمام تر الفاظ کا معنی اور مفہوم نہیں ملے گا جب تمام تر علماء کے ہاں اتفاق ہے کہ ان الفاظ کا الف لام میم اور یہ جو حروف مقتیات ہیں ان کا معنی اللہ رب العزت ہی جانتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ بتائے گے اور آپ نے بھی آگے کنورٹ نہ کیے ان تمام کے معنی اور مفہوم اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھے ہیں جب ان کا معنی اور مفہوم مخلوق کو پتا ہی نہیں قرآن کی تلاوت کرنے کو پتا ہی نہیں تو پھر اس کے باوجود جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ معنی اور مفہوم سیکھے جائیں ان کو ان معنی اور مفہوم کے بغیر پڑھنے کا ثواب کیوں دیا جا رہا ہے نبی علیہ السلام نے صحیح حدیث ہے الف لام میم میں تین حروف آتے ہیں اور ان تین حروف کی تین نکیاں ہیں اور ان کو ضرب دی جائے گی دس کے ساتھ تو یہ تیس بن جائیں گے یعنی کہ ایک حرف پڑھا جائے گا تو اس کی دس نکیاں ہیں ناظرین اسی طرح تمام قرآن کا حال ہے اگر معنی اور مفہوم نہیں بھی کسی وجہ سے سیکھ نہیں پائیں ایسا بالکل نہیں ہے کہ قرآن کے معنی اور مفہوم نہ سیکھے جائیں سیکھنا چاہیے معنی اور مفہوم جاننے کے بعد تشریح و توضیح پڑھ لینے کے بعد جاننے کے بعد سیکھ لینے کے بعد کیونکہ انسان پھر اس پہ عمل کرتا ہے تو اس کا عمل کی وجہ سے ثواب اور بدلہ زیادہ ہو جاتا ہے لیکن یہ تاثر دینا کہ قرآن کی تلاوت ہی نہ کی جائے جب تک معنی اور مفہوم کی سمجھ نہ آئے تو یہ بالکل حدیث کے خلاف ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتا دیا ہے کہ آپ علف لام میم پڑھتے ہیں تو آپ تیس نیکیاں پاتے ہیں یعنی کہ قرآن مجید کا آپ کو معنی اور مفہوم نہیں بھی آتا تشریح اور توضیح کی سمجھ نہیں بھی ہے تو آپ کو اللہ رب العزت کی ساتھ ثواب ضرور دے گی یہ تاثر پھیلانا اور لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت سے دور کرنے کا اس کے معنی اور مفہوم کو جانے اس کی گرامر کو سیکھیں اللہ رب العزت نے اس میں بڑی خیر رکھی ہے لیکن قرآن کی تلاوت کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں اس کو کبھی بھی دامن سے چھوڑنا نہیں ہے